بڑی سنگیہ میں کسان آگرہ سے لکھنو پہنچو ہے تو آگرہ سے لکھنو پہنچے کسان اکھلیش عادف سے ملاقات کرنے کسان لکھنو پہنچ چکے ہیں یہ سبھی کسان تاج نگری آگرہ سے آئے ہیں کسانوں نے اکھلیش عادف سے زوران ملاقات بھی کی ہے سرکار دوارہ کم معاوضہ دینے کو لے کر جو کسان ہے وہ ناراض نظر آئے جس کے بعد ناراض کسان پردیش کی راجتھانی لکھنو پہنچے جہاں انہوں نے اکھلیش عادف سے ملاقات کی ہے وہی کسانوں نے کہا ہے کہ تیریڈ سے کم معاوضہ سرکار دے رہی ہے اور اکھلیش عادف نے کسانوں کو اب آشواسن بھی دیا ہے تو بڑی سنگیہ میں کسان آگرہ سے لکھنو پہنچے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ویبانشو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویبانشو آج جو کسان ہے وہ تاج نگری سے آگرہ سے یعنی کہ لکھنو پہنچے ہیں اور وہ اکھلیش عادف سے ملاقات کیا ہے اس ملاقات میں کون سا ایسا مددہ تھا جس کو لے کر اکھلیش عادف نے کسانوں کو آشواسن دیا ہے جی مسکران آپ کو بتا دے کہ آگرہ سے کسان آج سوبے کے پور مکہ منتری اکھلیش عادف سے اپنی سمتھیاوں کو لے کر ملنے پہنچے ہوئے ہیں کسانوں کو گر بات کی جائے تو سرکار دوارہ جو ان کی جمینیں لی گئی ہیں اس میں جو تیویر تھا اس سے کم معاوضہ دیا جا رہا ہے اس کو لے کر وہ کئی ایسے جمدرانوں کے سمتھ جا کر اپنی باتوں کو رکھے تھے مگر انہوں نے ندان نہیں ملا تھا تو اب نیتا پتی پک سے کہیں نہ کہیں اس معاملے کی سنوائی کے لیے ان کی پیوی کے لیے ان کے سمتھ پہنچے ہیں اچھلیشا تو فی الحال ابھی کسانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آرپاسن کسانوں کو دیا ہے کہ ہم آپ کے معاملے کو کہیں نہ کہیں سنسط کے برہان سوا کے اندر میں اس ساتھ میں اگر نہیں نیدان ملتا ہے تو ہم پتل بھی بھی اٹھائیں گے اور جبگت پڑی تو آندولان بھی کریں گے اور آپ کو کہیں نہ کہیں نیاز دلانے کا کام کریں گے بلکل دانے باب دی بھانشوی اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار